اسلام علیکم میں آج بنانے لگی ہوں دال مہرانی یہ دال مکھنی کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی ہے برحال یہ ابھی میں نے لیسندر کا پیسٹ ڈالا تھا پہلے پیاز کو برون کیا لیسندر کا پیسٹ برون ہو گیا اب تھوڑا سا پانی شامل کروں گی یہ میں نے تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا اس کے بعد میں اس کے اندر مسالے شامل کرنے لگی ہوں مسالے اس کے اندر ہیں یہ سرخ مش ایک چمچ نمک ٹی سپون ہلڈی پورڈرڈ ہافی سپون اس کے اندر پیسا و گرم مسالہ ڈلتا ہے سابت مسالے اس کے اندر نہیں جائیں گے دھنیا پورڈر ابھی میں اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹیماتر کی پیسٹ شامل کروں گی یہ میں نے اس کے اندر ٹیماتر کی پیسٹ شامل کی ہے دو ٹیماتر تھے درمیانے سائز کے کیونکہ دال میں زیادہ نہیں بنا رہی ہوں بس درمیانی ہے بہت زیادہ نہیں بنا رہی ہوں ایک بول بس بھر کے بن جائیں ہاں جی تو میں دال کی بات کر رہی تھی کہ دال جو ہے نا مہرانی دال مہرانی کونسی ہے اس کے اندر صرف ایک دال نہیں ڈلے گی وہ ہے دال مونگ سابت مونگ اور یہ ہے کالے ما کالے ماش دال جوتی ہے اور یہ ہے کیڈنی بینز ریڈ لو بھی اب اسے کہتے ہیں راجمہ بھی اسے کہتے ہیں دو تین نام بتا دیتی ہوں جس نام سے جو اس کو جانتا ہے یا واقف ہے تو اس کو سمجھ آ جائے گی یہ کونسی دال کی بات کر رہی ہوں اس کے اندر دو دالیں جائیں گی دال مکھنی کے اندر تین دالیں جاتی ہیں لیکن دال مکھنی بھی سارے لوگ ایک طرح کی نہیں بناتے تو وہ تو انسان کی اپنے اپنی مرضی ہوتی ہے بہت ساری ڈیشز ہوتی ہیں جو کہ اپنے سٹائل کی لوگ بنا لیتے ہیں یا جو پسند ہوتی ہے تو برحال یہ ہے دال مہرانی اس میں کوئی خاص مسالوں کا جو ہے نا وہ نہیں فرق ہے مسالے وہی تقریبا جاتے ہیں لیکن بس یہ نام چینج ہے اس کا ایک دال اس میں سے سکپ ہو جاتی ہے دال مونگ جو ہے باقی سب کچھ وہ ہی ڈلتا ہے اس کے اندر ابھی جو ہے نا وہ کالا نمک ڈالے گا وہ چائے ابھی ڈال دیں چائے بعد میں ڈال دیں لیکن میں ابھی ڈال دیتی ہوں بہت ہی تھوڑا سا اور اینڈ پہ جا کے جو ہے نا وہ گرم مسالہ ڈالے گا اس کے علاوہ مسالہ بغیرہ نہیں ڈالے گا باقی تو میرے حال میں ایک چیز اور ڈالے گا وہ بھی آپ کے اپنی مرضی ہوتی ہے اس کے اندر ملائی ڈال دیں ملائی ڈال لیں دودھ ڈال لیں دودھ ڈال لیں زیادہ دودھ ہی ڈالتا ہے نا اس کے اندر اس کے اندر پانی شامل کر رہی ہے یہ میں نے ڈال کو ایک اوبالہ دے کے پانی اس کا اتار دیا ہے سٹینڈر میں ڈال کے پانی اس کا گرا آ کے اب میں اس کو بھون لوں گی بھوننے کے بعد جو ہے نا میں اس کو بیٹ لگاتی ہوں وہ تو خیرہ آپ کو دکھاتی ہوں جی اس ڈال کو میں نے بھون لیا اچھے طریقے سے اب میں کیا کروں گی اس کے اندر پانی شامل کر رہی ہوں لیکن اتنا ہی پانی شامل کروں گی کہ جو نا جلدی خوشک ہو جائے تاکہ میں دوسری ڈال بھی بھون سکوں دوسری ڈال جو ہے نا وہ بھی بھونوں گی اس طرح سے نہیں کروں گی کٹھائی پانی لگا دوں پھر دوسری ڈال بھی ساتھ میں شامل کر دوں نہیں میں کیا کروں گی کہ دو منٹ کا صرف ویٹ لگاؤں گی جب ویٹ جو ہے نا ہلنا شروع ہو جائے گا بولنا شروع ہو جائے گا تو اس وقت سے لے کے میں دو منٹ نوٹ کروں گی اور دو منٹ کا ویٹ لگا گے پھر اس کو کھول اس کا پانی جو ہے خوشک کر کے پھر میں جو ہے نا وہ یہ والی ڈال ڈالوں گی پھر اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی پھر اس کے بعد ان دونوں ڈالوں کو کٹھے پانی لگا کے جتنا ڈالنا ہوگا کیونکہ یہ تھوڑا ٹائم لیتی ہے وہ تھوڑا کم ٹائم لیتی ہے تو اس وجہ سے ایک ٹائم پہ دونوں ڈالے میں نہیں ڈالوں گی اگر کسی کی اپنی مرضی ہے بے شک ڈال لیں لیکن میں اس طریقے سے بناتی ہوں اب میں اس کو ویٹ لگا رہی ہے جی تو یہ جو ہے نا میں نے اس کا ویٹ کھولا ہے دو منٹ کا ویٹ دیا تھا اب میں یہ والی ڈال ڈال کے اس کو بھون لوں گی پانی دیکھیں میں نے بولا تھا نا کہ اتنا ہی ڈالوں تاکہ خشک ہو جائے تو پھر میں اس کو بھی بھون سکوں اگر پانی بیچ میں ہوگا تو یہ ظاہر ہے کیسے بھونے گی تو میں اس کو بھون لوں گی اور بھوننے کے بعد جو ہے نا اس کے اندر پانی شامل کر دوں گی اور اس کو میں پھر لگاؤں گی سات منٹ کا ویٹ جی تو میں نے اس کو بھون لیا دال کو یہ جو بعد میں ڈالی ہے تو اب میں اس کے اندر جو ہے نا پانی شامل کر دوں گی ایک کپ اور جائے گا اب میں اس کو ویٹ لگا دوں گی سات منٹ کا اور سات منٹ تب کاؤنٹ کرنے ہیں جب ویٹ بولنا شروع ہو جائے یہ نہیں کہ دو منٹ تک تو ظاہر ہے دو منٹ لگ جاتے ہیں اس کو اُبال آنے میں اُبلنے تک دو منٹ اس کو چاہیے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا سوز مرش جو ہے اس کو شامل کر رہی ہوں ایک عدد ہی میں نے لی ہے اور ساتھ ہی میں گرم سالہ ایڈ کروں گی اس کے تھوڑا سوز اور یہ اپنی مرضی ہوتی ہے اس کو بے شک آپ ڈبل تڑکہ لگا لیں لگانا چاہتے ہیں لگا لیں نہیں لگانا چاہتے نہ لگائیں ڈبل تڑکے سے مراد ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو مسالہ بھو نہیں ہے نا تو اوپر سے بھی بعض دفعہ یہ ہی سوز مرچ وغیرہ ڈال کے زیرہ اور لیسن وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے لگانا چاہیں لگا لیں نہیں لگانا چاہتے نہ لگائیں اب میں اس کے اندر دودھ شامل کروں گی لیکن میں دودھ کم ہی اس کے اندر شامل کروں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی مجھے تھوڑی گھڑی چاہیے دودھ میں نے گرم کر لیا تھا اس کے اندر کریم بھی ڈالی جا سکتی ہے کریم بھی ڈلتی ہے دال مکھنی کے اندر کریم ڈلتی ہے تو اس کے اندر بھی اپنی مرضی خیر ہوتی ہے کریم ڈالنا چاہیں کریم ڈال لیں لیکن زیادہ تا کریم ہی ڈلتی ہے اس میں اس کے اندر ملک ڈلتا ہے اس کو وائل کر لیا تھا میں نے ملک کو اب یہ ہے کہ اس کو ایک اوبالہ آئے گا تو میں نے جو ہے نا ظاہر ہے دودھ اُبلہ ہوا تھا ایک اوبالہ آئے گا تو میں نے چھولا اس کا بند کر دینا اور باقی رہی بات اگر آپ دھنیا ڈالنا چاہتے ہیں یا باقی کوئی کارنش کیلئے مطلب باریک باریک ادرک جیسے کٹ کے ڈال لیا جاتا ہے یا دھنیا وغیرہ وہ آپ کی اپنی مرضی ہے ڈالنا چاہیں ڈال لیں نہ ڈالنا چاہیں زیادہ تر ویسے نہیں ڈلتی نا اسی طرح ہی ہوتی ہے جو تڑکہ ہوتے اوپر سے وہ زیادہ تر لوگ ویسے لگائی لیتے ہیں ڈبل تڑکہ اس کو کہتے ہیں ظاہر ہے شروع میں بھی لگ گیا ہے بعد میں بھی لگے گا تو دو تڑکے ہو گیا نا یہ لیں جی ڈال ہو گئی ہے تیار یا میں چھولا بند کروں گی تو تھوڑی سی اور مزید گھاڑی ہو جائے گی ظاہر ہے بھی تھوڑا سا ملک بھی ڈالا ہے پہلے بھی ٹھیک تھی تو اسی کے ساتھ اجازت پلیز لائک شیئر سبسکرائب اور دعاوں میں یاد رکھا کریں اسلام علیکم موسیقی موسیقی